سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت بھراز سلام ناظرین عظمہ بخاری آپ سب کو بتایا بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے اس کو تین طلاقیں بتایا جا رہا کہ ہوئی ہیں اور یہ قوم کی قسمت بدلنے کے لیے مریم نواز کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے ہنہ پرویز وہ بھی طلاق جافتہ پھر سلمہ باتٹہ ہے اسے بھی دو طلاقیں شاید ہوئی پھر یہ جو آپ کی مریم مورنگ زیب ہے دو طلاقیں تو یہ لوگ جو ہیں یہ قوم کا مسکبل جو ہے وہ سمارنے میں لگے ہوئے ہیں یہ باتیں میں نے اس لیے بتائی کہ ہر بندہ جو اگر دیکھے تو کیپٹن سفدر جیسا تو بشرم نہیں ہو سکتا اب جناب جو اصل بات وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگوں کی بیٹیوں کیست نہیں کرتی ان کی زبانے دیکھیں انہوں نے اپنے گارنی بسائے یہ مریم دیکھنے جو مریم نواز ہے اس کے میاں کی کیا حالت ہوئی ہوئی ہے اور جو عورتیں اپنے گارنی بسا سکتی جو عورتیں اپنے گارن کا سسٹم نہیں چلا سکتی جن کو طلاق پر طلاق لینے کی عادت بڑی ہو وہ قوم کی حالت کس طرح بدل سکتی ہے یہ سوال اس لئے میں نے آپ کے لئے چھوڑ دیا ہے کہ آج پاکستانی قوم کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو عورتیں یہ آکے بڑے بڑے لیکچر دیتی ہیں بڑے بڑے دعوے وہاں پہ کرتی ہیں اور لوگوں کو بتاتی ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے جنہوں نے اپنے گھروں کو جہنم بنا دیا ہے انہوں نے ملک کو جہنم بنا دی آج میں سن رہا تھا وہ جو ایک اور صاحب ہے جن کو اب میں تو نہیں کہوں گا وہ لفظ وہ کہہ رہا تھا کہ جناب عمران خان کے اوپر آٹیکل سکس لگے گی اور ساتھ ہی وہ صاحب فرمارے تھے کہ پی ٹی آئی پہ پہ بندی لگائیں گی اب بدبندہ اس سے پوچھے کہ پی ٹی آئی پہ کیوں پہ بندی لگے گی اور آپ کو کیا آپ کا سلجی ہم اسمبلی میں یہ پیل لے کے آئیں گے اور اس کو کس نے کہا یہ آپ سب کو بتا ہے کہ کہاں سے واز آتی ہے اور کون ان کو یہ مشورے دیتا ہے کون ان کو یہ کہتا ہے سوشل میڈیا پہ ان لوگ کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ آپ سن نہیں سکتے کہ کیا کیا کہا جا رہا ہے میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ حالات اتنے خراب حاق سام کے کردی ہیں انہوں نے مدرسے میں بچوں کو پڑھانے والے کاری نے سولہ سالہ گنگی بہری بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا تمہاری نیت کا خراب وہ سوشل سے وقت جو وہاں سے انہیں لٹا لیا جالا یہ میں نے اس لیے آپ کو سنوایا کہ ان کے نزدیک نہ کسی کے بچے کی کوئی اہمیت ہے نہ کسی مزہور بچے کی اہمیت ہے کاری یہ تصویر بھی آپ کو میں اوپر لگا دوں گا کہ یہ اس طرح کی حالات ملک کے بنا دی گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کاری صاحب نے بھائی جانا ہے مولویوں نے مدان میں آیا جانا ہے مولویوں نے ان کو چھلا کے لی جانا ہے مولوی اپنی جاشی میں لگے ہوئے ہیں اس طرح کی عورتیں جو ہے وہ باشن دے رہی ہیں کہ ملک کے حالات ہم ٹھیک کریں گے جنہوں نے اپنے گھروں کے حالات ٹھیک نہیں کیا جن کے گھروں کے حالات کا بیڑا کر رکھ ہوا ہوگا ہے تو میں اس لئے آپ کو یہ بتا رہا ہوں انہوں نے جناب صبح میں نے بڑے غصے میں پروگرام کیا تھا اور بھی بڑا پریشن سوشل میڈیا پر پڑھا تو جمعہ رات تک سنم جوید کو کہا جی آپ گھر جا سکتی آپ گھر چلی جاؤ جمعہ رات تک اور اس کے بعد اچھا بھر بولنا نہیں آپ نے کچھ آپ بھی گونگی بان جاؤ یہ سب باقے وہ تارت اشارت جو مرضی بولتے ہیں تارت کی بات میں بتا رہا تھا تو یہ جو مرضی بولتے ہیں یہ جو مرضی بکواس کرتے ہیں ان کو بولنے کا حق ہے اور دوسرے لوگ کو خموش کرانے کے لیے یہ ان کو جھوٹے کیس منایا جاتے ہیں اور یہ جو عورتیں ہیں ان کو کس طرح لوگ وہاں پہ یاد کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ یا خود آپ جا کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ملک کے حالات جو ہے ابھی اور کتنے بتر ہونے ہیں ان کے لیجے سے آپ کو بتر چاہ جائے گا ان کو یہ بھی نہیں پڑا کہ خامد کو کب چھوڑا کس خامد کو کب چھوڑا تین تین دو دو اطلاقیں ان کے لیے مزاق بنا ہوا اور سارا دن آکے یہ کہتی جی ہم اور وہ مریم کو بھی ایسے کی چاہیے تھی کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھے ہر جو بندہ جس کیٹاگری کا ہوتا ہے اس کو اسی طرح کے لوگ ملتے ہیں چرسی کو چرسی ملے گا فیمی کو فیمی ملے گا نمازی کو نمازی ملے گا شریف کو شریف ملے گا بدماش کو بدماش ملے گا اور مریم کو ان لوگوں کی ضرورت تھی کیونکہ مریم خود بھی چاہتی کہ اس طرح کے لوگ اس طرح کی لڑکیاں اس طرح کی لڑکی تو نہیں آپ میرے موز سے سوری ماظرہ چاہتا اس طرح کی رنڈیاں آپ کیا سکتی آگے پیشے اس کے گونتی بینے اور یہ بڑی خوش رہتی ہے کیونکہ غیرت مارنی پڑتی ہے جس طرح کیپٹن سفدر کو اپنی ہر چیز جو ہے وہ غیرت شرم ہونا پڑا ورنہ جس طرح کہ اس کے ساتھ ذلت اور عصوائی کی زندگی چال رہی ہے وہ آپ سب کی علم ہے تو جناب یہ میں نے آپ کو اس لیے چھوٹا سا پروگرام میں میسیج دیا کہ جناب نہ تو یہ پاکستان کی حالت بدلنے والے لوگ ہیں نہ یہ پاکستان کی حالت بدلنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور نہ ان کو پاکستان کی حالت بدلنے کا کوئی شوق ہے یہ چاہتے ہیں اسی طرح ہماری گاڑیوں کے آگے پیچھے لوگ پروٹوکول ملتی تھے ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گورنمنٹ کے خرچے ہوں ہمارے چرچے ہوں عمام جو ہے وہ جانور ہے وہ بیگ مانگ رہی ہے وہ کاسے پکڑے ہوئے ہیں کوئی کہیں بیٹھا کوئی بزرگ بیٹھا گریب آرنی لیڈی لگا کے کوئی اس کی مدد بچارہ کر رہا جا کے کوئی کسی کی مدد کر رہا یہ اپنی یاشی میں لڑ گی مہنگی سے مہنگی گاڑی آپ کا صدر پاکستان ہے اس کو بھی چاہیے وزیراعظم کو چاہیے ہیلیکپٹر ان کو چاہیے تاکہ یہ اپنا یاشی میں لگے رہے اور وہ بھی ملک جو ان کو کرزے دیتے ہیں ان میں بھی شرم نہیں ہے ان میں بھی غیارت نہیں ہے ان کو بھی اتنی اکر موت نہیں ہے کہ ان ممالک کو ہم کرزے دے رہے تو یہ کہاں جا رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں کہاں پہ خرچ ہو رہے ہیں وہ بھی ان کو کرزے دیتے جا رہے ہیں مدہ نہیں آج میں دیکھ رہا تھا کابی دن پہ لے دیکھا مجھے پتا ہر خبرکار میں پتا ہوتا ہے کس کس خبر کر رونا روئی ہیں کراچی ایر خور بیج دیا کتنے عرب کا وہ چیف آف آرمی سٹاف کی تصویر لگی چیف آف آرمی سٹاف کو تو اس طرح کے لوگ چاہیے ویڈیو بھی آپ کو کئی دیکھنے کو ملتی ہوگی تو اسے خوشی کے چکن میں چند خاندانوں نے اپنی زندگی کو یاشی کڈے بنانے کے لیے یا یاشی پٹھے آپ کہہ سکتے ہیں بننے کے لیے چمیس کروڑ عوام کو جہنم کی زندگی دی ہوگی یہاں میں منگائی کا رونا رو لیں بجلی کا بل دیکھ لیں وہ مسئلے بچاروں کے حال نہیں ہوتے وہ کہتا میرے گھر میں بجلی بھی نہیں آئی بھیلہ آگیا یہ حالات ہوئے اس دن ایک ختون میرے ساتھ کارے دیکھے گیس آتی نہیں یہ بل آجاتا ہے وہ ان کے بل ہوتے ہیں آپ نے پورے کرنے ہیں ان کی گاڑیوں کے خرچیں آپ نے پورے کرنے ہیں ان کی پکنک آپ نے پوری کرنے ہیں ان کے یاشی کے سمان آپ نے پورے کرنے ہیں یہ ہمارے لوگوں کے اوپر بوجھ ہے جناب اللہ تعالی رحم کرے بہت اور بھی مریم نواز کو چاہیئے کہ طلاق یافتہ ہو تو اس کو بھی پکڑ کے اپنی ٹیم میں شامل کرے تاکہ اور بھی دو چال عورتیں اس کے آگے پیچھے ہو جو اس کو خوش کرنے کے لیے تاکہ اس کے کلیجے کو تھنڈ پڑھے پتہ نہیں کس ہندہ کی گیٹی ہے یہ سمجھ سے باہر ہے کوئی ان کے اندر رحم نہیں ہے کوئی ان کے اندر ایسی چیز نہیں ہے ان کے مندے آج بول اٹھے گئے خدا کا خواہ کر اس کے بچے گار میں انتظار کالے کوئی شرم کالے کوئی یا کارلو ساتھ رفیق کیسے بول اٹھے بغیرت جاگتی ہے نا کہ یہ غلط ہو رہا کتنے بھی بغیرت ان کے ساتھ یہ رے ہیں یہ سب بغیرت ہی ہیں جتنے بھی ان کے ساتھ رے ہیں دیکھیں کہ کسی وقت انسان کی بغیرت جاگ جاتی ہے یار کہ یہ کتنا بڑا ضرور ہے بلوچستان کی پولیس اس کو لینے آئی ہوئی ہے اس نے کبھی بلوچستان دیکھا بھی نہیں ہوگا اس کی مجھے لگتا فیملی میں بھی بلوچستان دیکھا ہوگا کسی کو کہہ دیا گا یہاں بھی کیس درجی کارلے وہ ایسے کی ادعاد تھے جس نے کیس درجی کیا پہلے اس سے پوچھو باپا کس چیز کا کیس درج کیا کیا اس نے کیا ہے وہ پولیس آلے وہاں پھر رہے وہ بھی ویڈیو میرے پاس ہے وہ کہتا ہے بلوچستان سے آیا یہ حالات بناتی ہوئی تو جناب جب آپ اس طرح کی طلاقی افتا عورتوں کے ساتھ ملک کی آلت بدلیں گے تو بدل جائے گی فکر نہیں کرنی آپ سبسکرائب کریں چھوڑے رہے مارس